بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آرزی جھگڑوں سے نفرتیں ختم تو ہو جاتی ہیں لیکن جب دلوں میں بغز پیدا ہو جائے تو پھر رشتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں ایزی اور کوئک ڈیزرٹ برانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے فریش کریم فریش کریم لیا ہے المرائی کی سوڈز کا کپکیک اور اس میں جائے گا فریش ملک فریش کریم اور اس میں ون جائے گا ون ٹیبل سپون یہ با شوگر ڈالیں شوگر میں تھوڑی کم لے رہی کیونکہ فروٹ اور کیگ بھی میٹھا ہے ان دونوں کو اچھی سے مکس کریں گے یاد رہے اس میں کوئی لمز پاکی نہ رہے فریش کریم اور شوگر کو مکس کرنے کے بعد ایٹ کریں گے اس میں فریش ملک ملک اتنا ڈالنا ہے کہ اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہو جس طرح سے ہماری آئس کریم جو ملٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کنسسٹنسی ہو زیادہ نہ گاڑا ہو نہ پتلا کیک کو اس طرح سے پیسز میں رہنے دینا ہے زیادہ اس کو چھوٹا نہیں کرنا زیادہ چھوٹا کریں گے تو مزا نہیں آئے گا اس طرح سے رہنے دینا ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے اور بہت ہی کوئی کھا ہے میرے گھر میں سب کی یہ فیورٹ ہے اور نیوٹریشن سے بھی یہ بھڑپور ریسپی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر فروٹس ہوتی ہیں اب سب سے پہلے گلاس یا باول جس میں بھی آپ اس کو ریڈی کر رہے ہیں آپ اس کو الگ الگ کبز میں بھی بنا کر ریڈی کر سکتی ہیں تاکہ جتنے لوگوں ان کو آپ کبز پکڑا دیں اس میں میں یہ ایڈ کروں گی کیک کیک کے بعد اس میں جائے گی کریم کریم کو کیک کے بعد اس لیے ڈالنا ہے تاکہ کیک جو ہے وہ سوفٹ رہے جائے نہ ہو جو مین اس میں فرش فروٹ جائے گا اس میں ہے بانانا گریپس اور ایپل یہ تین مین ہے اس کے علاوہ آپ اس میں بومیگرنیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تینوں فروٹس اب اس میں تھوڑے تھوڑے میں ایڈ کروں گی بچے فروٹس نہیں کھاتے اگر اس طرح سے آپ کنا کے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے ضرور کھائیں گے کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے بہت پسند کرتے ہیں ادروائز وہ سارے فروٹس نہیں کھاتے ہیں ایپل تو موسکری نہیں پسند کرتے لیکن اس طرح سے ایپل کھا لیتے ہیں فریش فروٹس کے ساتھ ادھر میں نے لیا ہے تین والے فروٹ تین والے فروٹ آپ جب بھی یوز کریں یا تین والے کوئی بھی چیز تو اس کو اچھے سے واش ضرور کر لیا کریں اگر آپ کے پاس تین والے فروٹ نہیں ہے تو آپ فریش فروٹ ہی لے سکتے ہیں میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس میں تھوڑا ٹیسٹ اس کا دیفرنس ہوگا ابھی تھوڑ سے اس میں میں تین والے فروٹ آٹ کروں گی اب اس میں جو ہے پھر ایک لیے جائے گی کیک کی کیک کے اوپر ڈالی ہے کریم کریم کے ساتھ پھر اس پہ ڈالوں گی میں فروٹس ویسے ہی فریش فروٹ اور یہ تین والے فروٹ فروٹس ڈال کے اس کے سائیڈز پہ میں نے یہاں پہ ڈالیا ہے سٹرابری اور کیلی اگر آپ کے پاس اویلی بل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب جو لاسٹ کی لیے بنانی ہے اس کی لیے میں نے کیک کو اچھے سے یہ دیکھیں سکرمبل کر لیا ہے پہلے بڑے 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 پیسز تھے اب اس کو اس طرح سے کر کے اس کے اندر کیک کو ڈالیں اب جو ہے کیک سٹرمبل اس میں جائیں اس طرح سے اچھے سے اب اس کے اوپر پھر ایڈ کروں گے فریش کریم اس کی لاسٹ کی لیئرنگ بنانے کے لیے یہ فریش کریم میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی اگر آپ ملک والی فریش کریم ڈالیں گے تو اس سے اس کی لیے رسل نہیں بنے گی میں نے اس کو ڈال کے اس کو فیوڈ سے کریں گے کارنیش اور مزیدہ سا ہمارا جھٹ پر ریڈی ہو گیا ہے یہ ڈیزرٹ اس ایڈ پر اس کو ضرور ٹرائن کیجئے گا بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی مزید ہی ہے یہ ڈیزرٹ ریڈی ہوتا ہے کچھٹ کے آپ کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا اور اپنے ایڈوید کے لوگوں کا رکھیں خیال مجھے اور میری فیبنی کو اپنی دعا میں رکھیں اللہ حافظ موسیقی